جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کروگر نیشنل پارک کے لیے تیاری ہماری ہو گئی ہے انشاءاللہ ابھی سپریٹ سے آٹ ہو کے سیدھا مالالانے گیٹ پہ ہم پہنچ جائیں گے میں تو قریباً دو تین دفعہ پہلے بھی جا چکا ہوں کافی اچھا گمہ پی رہا ہوا ہے میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں اسمان مشتاق بھائی یہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا فیل کر رہے ہیں اسلام علیکم جزاک اللہ صاحب جزاک اللہ جی فرسٹ ہے میرا کروگر نیشنل پارک میں ویزٹ ہے تو آپ صاحب نے کافی اچھا گائٹ کیا ہمیں تو ماشااللہ فرسٹ ہم جا رہے ہیں تو کافی ایکسائٹن ہے اسطان میں جیسے عموماً ایسے پارک جو ہے جہاں جانور کھلے ملتے ہیں بہت کم ہیں وہاں زو وغیرہ بنے ہوتے ہیں جہاں جانوروں کو مطلب پنجروں میں رکھا گیا ہوتا ہے اور انسان جو ہے ان کا جا کر ویزٹ کر کے آتے ہیں ان کو پنجروں میں باندھ دیکھ کے آتے ہیں اور یہاں انسان جو ہے وہ گاڑی میں باندھ ہوں گے اور جانور کھلے عام جنگل میں گھوم رہے ہوں گے تو ایک بڑا جیب سا منظر ہوتا ہے بلکل ایسی بات ہے جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بجاہت بھائی بھی ہیں ان کے بھی کومنٹس لیتے ہیں اس بارے میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو توال برادرز آج ہم اس ماننگ میں نلسپریٹ میں ہیں اور ابھی ہم کروگر نشنل پارک میں جا رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ میرا اپنے محترم بائی جان حافظاہد صاحب کے ساتھ پہلا سفر ہے اور ساتھ میں میرے دوسرے بائی بھی ہیں اسمان اور احتشام بائی تو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جزاکاللہ اللہ علیکم ہم احتشام فاروک ہمارے اٹھ رہے گا ہمارے ساتھ KATر کے ساتھ میں ورمینہ اسلام علیکم ہمارے بہت پیارے دوست حافظ صاحب ویڈ بینک سے آئے ہیں ہم نیچل رہے ہیں فرمینہ نشنال پر کے لئے ان کو سیکھ کرانے کے لئے لیکن کیا رہے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں مزید چلیں چلتے ہیں ابھی ہم مالالانے گیٹ جو آیا ہے کروگر نیشنل پارک کے باہر پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پر چیکنگ ہوگی کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں تو پھر اندر جانے دیں گے چا ترے سکسکس یو رائد ہے شیڈ آئی رائد ہے لیے جی ہاں مین انٹرنس جو ہے وہاں ابھی پہنچ چکے ہیں تو میرے خیال میں یہاں کچھ کنسٹرکشن وغیرہ چل رہی ہے کیونکہ فارم فیلنگ میں تھوڑا ڈیلے ہے آپ یہ چیک کریں سوات افریکن فلیگ اور رینجرز کا جو فلیگ وہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہے ہیں ہلو 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 جی یہ یہاں کا ریسیپشن سینٹر ہے ابھی چونکہ کرونا وارس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن چال رہا ہے تو یہاں بہت سٹرکٹ رول ہیں تو سر راما پوسام اور امیداروں کے سر راما پوسام رینو، بفالو، چیتا وے وے دیا اور ہیر از ویل اچھا یہ گیٹ کے باہر ٹوائلٹس بھی بنے ہو ہیں لیڈیز این جنٹس از ویل اور یہ گیٹ کے باہر کا منظر ابھی ہم مالالانے گیٹ کے باہر ہی موجود ہیں فارم فیلنگ کر لی ہے فیس پیمنٹ کر لی ہے ماسک ہاتھ میں ہے ماسک ویر کر کے کار میں آپ نے انٹر ہونا ہے ٹائلٹس سے فارغ وغیرہ ہوگے ہیں اب انشاءاللہ ہماری انٹری ہوگی یہ آپ کا منظر بھی چیک کر لیں ہمیشہ کی طرح ہم نے فارم فیل کیے اور فیس پیمنٹ کر کے تو انٹر ہو گئے ہیں یہاں کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈسٹ بین کے لیے یہ پلاسٹک دیتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ استعمال کریں کھائیں پیئیں وہ اس میں آپ نے پھینکنی ہے پارک کو آپ نے گندہ نہیں کرنا پارک کو گندہ کرنے کا حق صرف جانواروں کا ہے کیونکہ ان کے رہنے سینے کی جگہ ہے تو چلیے جی پارک میں ہم انٹر ہو چکے ہیں ہمارے آگے محترم میاں صاحب چیما صاحب اور اتشام فاروق بھائی گاڑی میں ہیں اور اس گاڑی میں ہم تینوں مجھے ہم حافظاہیدانیف محترم اسمان مشتاق بھائی اور محترم اپنے چودری وجاہ زمان بھائی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے مجھے پارک میں ہیں ہمارے ہیں کروگر نیشنل پارک میں ہیں ہمارے ہیں جو اسمان مشتاق بھائی وجاہ زمان بھائی ہے اور ہافیز ہایدنیف اور امکرمات حقا ہے ایسوان اصلاح فرمائن جاراہ کرکے اور اسے شہم سایم فروغ بائی ہیں نحن بڑا جو خاندر گئی لیں جی ابھی ہم افصال میں رکھنے لگے ہیں یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں بہت ہی خوبصورت مسلم پریئر فسیلیٹیز بنائی گئی ہیں اس کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے ہیلو کیسے ہیں جسا لیلل مانگی یہاں پڑھنے تو بٹا پوچھو لگا کیسا خوبصورت پرندہ ایک بڑی سی چونچ والا یہ بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ابھی ہم کروگر نیشنل پارک میں سفر پر ہیں یہ دیکھیں آپ موسم جو ہے سردی کا چل رہا ہے لیکن یقین کریں کہ گرمی یہاں اتنی ہے کہ ہلکا ہلکا پسینہ جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے ہلکا ہلکا نہیں کافی عادتک پسینہ جو ہے وہ آ رہا ہے یعنی کہ یہاں ساؤدھ افریقہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسم کا پتہ نہیں چلتا کہ کب چینج ہو جائے تک رہتا ہے ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے لیکن ابھی بھی ہم آل موس ٹونٹی فائیو ڈگری فیل کر رہے ہیں تو آٹی چالے گئی ہے جالتا ہی اپنے ایکسپریشن بتا رہے تھے باقی یہ ہوئے کہ انہیں نہیں تھا پتا کہ ایک رکارڈنگ ہماری ہو رہی ہے باقی بیسکلی ان کی رکارڈنگ ہو رہی تھی تو جب انہیں پتا چلا تو وہ کاروی ہاتھ تک کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے امبارسمنٹ امبارسمنٹ جی یہ آپ دیکھیں پانی کا پول بنا ہوا ہے اور وہاں ہاتھیوں کا جو جھنڈ ہے وہ پانی پینے کے لیے آیا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو کلیر نہیں آرہی لیٹ می دو لائک دس ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ جی کتنے زیادہ حیرن بلکل ہماری گاڑی کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کروگر نیشنل پارک میں یہ ہمارے اسمان بھائی ان کی ویڈیوز بناتے ہوئے اور ہم بھی وجاہت بھائی بھی آشک ہیں جی ہرن کتنے زیادہ ہیں بہت ہی زیادہ جھنڈ کے جھنڈ کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ سامنے کیسا قدرت کا عظیم شاہکار ہے کہ جانور جو ہیں وہ کھلے آم گھوم رہے ہیں اور انسان جو ہیں وہ گاڑیوں میں قید ہیں دیکھیں جی آپ دیکھیں جی یہ گریول روڈ پہ ابھی ہم نے گاڑی ڈال لی ہے تو گریول روڈ پہ جو کہتے ہیں جی زیادہ انیمل نظر آتے ہیں اس وجہ سے ادھر گاڑی گمائی ہے دیکھتے ہیں ابھی کوئی انیمل نظر آیا تو اس کی ویڈیو پھر بنائیں گے اللہ اکبر یہ جی جگہ جگہ پر گیٹس لگے ہو ہیں جہاں لکھا ہو ہے کہ آپ کس سائیڈ پہ جانا چاہیں گے جن میں سے یہ دیکھیں سکوکوزہ پاول کرگر گیٹ نرسری گیٹس ڈے وزیٹرز ایریا وغیرہ وغیرہ تو ہم ابھی جائیں گے لوہر صحابی کی طرف wealth an elephant it's a male and standing alone where is your family buddy why you walking alone one just check it yeah we are now at یہ دریائی گھوڑا ہے ہپو 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 سابی ریور ہپو بوفالو یہ آپ چیک کریں سابی ریور کتنی خوبصورتی سے بہر آئی ہے ہم وہ کیوں اور کیا بات ہے icingたい خلال اے checks اللہ 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 مملکی جیرے ایک من وہیوں اور جائے جائے کلومیٹر اہہہہ بتا ہمھے کلومیٹرز شاہر سمان بھائی بیزی شویدیو اسمان بھائی لیکن مجھے ہائی 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 ہائی